بیسکری جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ مسلمان تو ایسے باز نہیں آراد ہیں نماز چھوڑتا ہے نا روزہ چھوڑتا ہے نا دکھات چھوڑ رہا ہے پوری دنیا میں مغربی تجریب میں جہاں بھی یہ گئی ہے برطانیہ یہاں پہ آیا تھا نا برطانیہ یہاں سے چلا گیا لیکن برطانیہ کی ناجائز اولادیں یہاں سے آج تک نہیں گئیں یہ مسئلہ ہے یہاں پر وہ جہاں بھی جاتے ہیں وہ مذہب کو تباہ کر دیتے ہیں اور یہ انہی کی ناجائد اولاد ہے یہاں پر اور انہیوں نے جو انسٹیوشنز یہاں رکھے ہیں چاہے وہ بٹش کانسل ہو چاہے وہ سی ایز کی اگزامنیشن کرنے والے جتنے بھی اول اول کرتے ہیں میں بھی اول اول کر کے نکلوں میں نہیں کہتا ہر کوئی ایسا ہوتا ہے لیکن اس کا مطلب جو صافی ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی کتابوں میں وہ اپنی جو اسٹوریکل جو کانٹیکس دکھاتے ہیں وہ یہ دکھاتے ہیں کہ جس طرح وہ وومن رائٹس کے چیمپئن ہے اور اسلام اور ان جنرل جو مذہبی ہیں لوگ اور جو مذہب ہے وہ عورتوں کو حقوق نہیں دیتے ہم حقوق دیں گے تم لوگوں نے عورت کو کیا حقوق دیئے یہ حقوق دیا کہ وہاں پہ جو عورت بچہ پیدا کرتی ہے نوروے میں اسے جب ڈاکٹر پوچھتا ہے کہ نام لکھا ذرا ہے ہاں پر بچہ کس کا ہے کہتی ہے مجھے تو پتا ہی نہیں بچہ کس کا کیا آپ یہاں پہ یہ جاتے ہیں انگریزی کے ایک سلوگن سے کہتے ہیں مائے باڈی مائے چوائیس مائے باڈی مائے چوائیس ویسٹن فیمنیزم مغربی فیمنیسٹ جو ایجنڈا ہے اس کا حصہ ہے ویسٹن فیمنیزم کا اسلام سے کیا تعلق یہ اسلامی جمہوریہ ہے یار اسلام مسلمان ہیں ہاں پہ مجورٹی ہیں مغربی اقتدار کو یہاں لاکھ لینے نہیں کیا لیکنے کی زود کیا یار آپ کو بتا ہی اندوستان جو ہے اندوستان ہمارے دشمن ہیں نا مانتے ہیں سب مانتے ہیں ہمارے دشمن ہیں وہاں پہ وہ اتنے سمجھدار ہیں انہوں نے جیسے دودہ شے میں شروع ہو گئے تھے انڈیا میں انہوں نے وہاں پہ پابندے لگا دیا کہ یہ نہیں ہوگا وہ ہندو جانتے ہیں ہندو جانتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط بات ہے ہماری عورت کے خراب ہو رہی ہے یہاں پہ ہم ان کو ازادی دے رہے ہیں کہ جو مردی کرو اگر ہمارا اسلام ہی ختم ہوگا تو پھر کس پیسز پھر آپ کہہئے کہ آپ نے انڈیا سزادی لیتی انڈیا سزادی نہیں دیتے بلکہ پروٹوکول بھی دیتے ہیں اس پر بارے میں کیا کہیں گے مسئلہ یہ ہے نا کہ ان کے جو سسٹم ہے نا مارا جو ہمارا سسٹم ہے جو گورننگ سسٹم ہے یا پورٹیکل سسٹم ہے یہ جو لبرلز ہیں نا یہ سسٹم میں گھوش چکے ہیں اور جب وہ سسٹم میں گھوشتے ہیں تو یہ دو تین چار عورتیں ہمارے جو بڑے بڑے افسر ہیں کیسے ہلپ کر سکتا ہوں آپ کی لیکن یہاں پہ کتنے لوگ کٹھے ہو جائے ہاں ہوں کر کے بات کرتے ہیں ہم سے کیوں اس لئے کہ وہ سسٹم میں گھوش چکے ہیں سسٹم میں اور ہم سسٹم میں نہیں گھوشے میں آج کہتا ہوں میں خود بھی میں خود بھی سی ایس ایس کروں گا اور آپ لوگ جتنے بھی یہاں پہ جن کے بچے ہیں میں بتاتا ہوں ایس ای کرا کے ایس بی کے امتیان دلاؤں ان کو سسٹم میں گھوشنا بہت دوری ہے اگر سسٹم میں نہیں گھوشیں گے تو یہ آپ کے ملک کو کھا دیں گا آپ کو بتا بھی نہیں چلے گا آپ تو ملک کھانے کی باتیں کر رہے ہیں آج ایک سلوگن یہ تھا کہ ہم انقلاب لائیں گے بینا دھڑی کے تو اس سلوگن کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں